موسیقی اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق ایدر خان نے سال دوزار انیس کو سیاحت کا سال قرار دیتے ہوئے پورے آزاد کشمیر پر اپنی کابینہ کو یہ سپیشلی ادایات جاری کی کہ سیاحت کے فاروق کے لیے برپور اقدامات کیا جائیں اسی سسلے کی کڑی یہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ منگلہ کا تاریخی قلعہ ہے جو اپنی تاریخ بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے اپنے پیچھے یہاں تقریباً جب سے ہم نے دیکھا ہے بچپن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم منگلہ قلعے پہ لوگوں کا ہزاروں لکھوں لوگ یہاں منگلہ قلعے پر آتے تھے لیکن کچھ وجوات کی بنا پر اس کو تقریباً داس ایک سال پہلے جہاں وہ بند کر دیا گیا تھا اور ٹورسٹ کا یہاں آنا جائیں وہ پبندی لگی تھی اس کے اوپر یہاں آنا منہ کر دیا گیا تھا ٹورسٹ کا تو ابھی تقریباً دس سال کے بعد آج جو وزیراعظم آزاد کشمیر کی کال پر جو سیاحت کا سال بنایا جا رہا ہے اسی سسلے میں جو تین دن کے لیے ایک آکیالو جی کانفرنس جو میرپر میں جس کا انقاد کیا گیا تھا اسی سسلے کی کڑی ہے کہ اب منگلہ قلعہ کو بھی تین دن کے لیے آم عبام کے لیے کھولا گیا ہے آج ہم منگلہ قلعے پر موجود ہیں اگر کیمرے کے آنکھ آپ کو دکھائے تو اس وقت میری بالکل پیٹھ کے پیچھے منگلہ کا تاریحی قلعہ جو اس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے بہا خوبصورت قلعہ یہ اس قلعہ پہ لوگ صبح سے شام تک لوگوں کا رش رہتا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے تھے پورے پاکستان سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں قلعہ پر آتے تھے اور سارا تفریح کرتے تھے سارا سارا دن لوگ یہاں گزارتے ہیں اس قلعہ کی ایک جو خوبصورتی کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہاں منگلہ ڈیم کی جو جیل ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بڑی جیل بڑی خوبصورت جیل ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس کا اگر آپ کیمرے کے آنکھ آپ کو دکھائے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں منگلہ ڈیم کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں اور ایک طرف یہ ڈیم ہے ڈیم کا بند بناوا جو دوسری طرف منگلہ کلہ ہے اس لیے اس قلعے کی خوبصورتی کو چار چند لگے ہیں وہ یہ قلعہ اس وجہ سے بھی اپنی خوبصورتی میں نمائی مقام رکھتا ہے اگر کیمرے کے آنکھ آپ کو یہ دکھائے کہ یہ دیکھیں آپ یہ ڈیم تو اس وقت پانی کافی نیچے ہے لیکن پانی کے کنارے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پرندے جو ہے مائگریشن کر کے جو پرندے آتے ہیں یہاں اس میں مغربی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو بھی پرندے ہیں خوبصورت پرندے جو یہ منگلہ ڈیم کی کنارے پہ آتے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس وقت پانی کافی نیچے ہے یہاں آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جب ڈیم کی اپریزنگ کا کام شروع ہوا تقریباً دوزار پانچ کی بات ہے جب اس کا افتتا کیا گیا سب سے پہلے اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کا افتتا کیا تھا اس کے بعد جو اپریزنگ ہوئی ہے جو اس کے بعد جو اپریزنگ ہوئی ہے ڈیم کی وہ جناب یوسف رضا گلانی صاحب ہیں جو وزیراعظم پاکستان اس وقت کے جو انہوں نے پھر اپریزنگ کا افتتاہ انہوں نے بھی کیا تھا ہر دور میں جو پاکستان کے صدور اور وزرائے آزم اور بڑے بڑے لوگ یہاں مغلہ کے لئے پر آئے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا مقام ہے سہتی مقام ہے آج ہم چلتے ہیں یہاں پر جا کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں فیملیز کے ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے بچے بھی ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو آج تین دن کے لئے وزیراعظم آزاد کشمیر کی کال پر جو سیادتی تین دن منائے گئے ہیں آرکیالو جی کانفرنس بھی ہوئی ہے اس حوالے سے جو آج یہ کلہ تین دن کے لئے کھولا ہے اس حوالے سے عوام کے کیا ویوز ہیں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں فیملیز کو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں آج کلے پر جو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آگے اسلام علیکم کیا سمیتے ہیں آپ اتنے عرصے کے بعد آج مغلہ کلے پر آنے کا مقامل ہے تو کیا فیلنگز آخر ہیں انتہائی مسررت کا مقام ہے اور بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے خاطر خواہ انظامات کر دیے جائیں اور اس کو ہمیشن کے لئے کھول دیے جائیں پبلک کے لئے ہفتے میں ایک دن بھی اگر کھولیں تو یہ ایک تاریخ ہی امارت ہے کو بھی پتا چلے اپنی اسٹری کا پتا چلتا ہے اور پھر سہروں تفریز سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے حکومت کا اس کو ہم سراتے ہیں اور اس کے لئے مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہفتے میں ایک دن وہ پبلک کے لئے اپن کر دیا جائیں میں یہاں پہ پہلی دفع ہی ہوں میجے بہت مزا آیا ہے اور یہاں پہ جو تھوڑ چھوڑی جگہ ہیں کھلی بھی ہیں ادھر پکچرز پند رہی ہیں اور بہت ہوا بھی ہے تو فیملیز کے لئے بہت اچھی جگہ ہے چھوڑیوں میں آنے کے لئے آپ کیا کہتے ہیں اس کو مستقل کھول دینا چاہیے یہ ہفتے میں ایک بار ہو مہینے میں ایک بار ہو پھر بھی اس سوالے چاہیے مہینے میں ایک بار ہو ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار ہو ٹھیک ہے لیکن یہ کھلنا چاہیے تاکہ سائی فیملیز کو ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے یہاں پر کیا کیا ہوا مطلب یہ ایک معلوماتی پلیس ہے اور یہ ایک ہسٹاریکل پلیس ہے یہاں پر بچے آتے ہیں بچوں کو جو خصوصی طور پر 9th 10th اور FSE کے جو سٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پر بڑا ایک معلوماتی پلیس ہے بچوں کو آنا چاہیے بچوں کے لئے اس کو اپن ہونا چاہیے کیسا فیل کر رہے آپ یہاں آکے بہت اچھا مظاہر ہے جگہ پیاری لگی ہے یہ جی بٹا آپ کیا کہتے ہو مجھے یہاں پر بہت اچھا لگایا میں اکھاڑا سے آیا ہوں اور ہمیں یہاں آکے تقریباً کافی چیزیں ملی ہیں دیکھنے کو اور میں تو کہتا ہوں یہاں تقریباً باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے ایک پوئنٹ آف ویو کے لئے بھی اور معلومات کے لئے بھی کافی پرفیکٹ جگہ سٹوڈنٹس کے لئے جیسے آگے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کافی کچھ 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 معلومات ہیں اس میں آپ تربائنز اس کو بڑے کلوز ویو آپ آ کے دے سکتے ہیں اور فزکس کے لئے سے کافی امپارٹنٹ اور سٹوڈنٹس کو ایسی جگہ پر جو ہے وہ آنا چاہیے پہلے تو سب سے پہلے ہم دو میں وزیر سیاہت کو خریجے تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیوں انہوں نے آج سے تقریباً دس سالوار یہ کھولا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سکتے لوگوں کو مستقل طور پر وام کے لئے کھول دینا چاہیے وام آئیے بہت سری وام بہت دور درہا سے آرہے ہیں بہت خوش ہیں وام یقین جانے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج سے یہ منگلہ کھلہ کو کھول دیا گیا ہے ہم خریجے تحسین پیش کرتے ہیں جن کی کاوشوں سے یہ کھولا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمارے بچے ادھر گوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سپیشل جیل کو دے کر بہت خوشی ہوئی ہے میں اپنے پاپا کے ساتھ فرس ٹائم آئے اس وجہ سے مجھے بہت مزا ہے ایسا لگا؟ بہت اچھا اچھا تو آئیتا بھی آ پانا چاہتی ہے جی کیا کہتی یہ اس کو مستقل طور پر کھولنا چاہیے؟ جی بلکل ہم لوگ میرپور سے ہی آئے ہیں اچھا کیسا لگا کلے پر کافی عرصے کے بعد یہ کلہ اپن ہوئی ہے میرپور رہتے ہوئے بھی کافی عرصے بعد ہم لوگ اس کلے میں آئے ہیں جو ہے کہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے لیکن یہ بند کر کے ہمیں اب بھی ایک بات ہے کہ اتنے عرصے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ کلہ بند رہا ہے اسے کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے ٹوریزم ٹوریسٹ آئے ہیں ہمارے ٹوریزم کو فروغ ملے اس سے ہماری ایکانومی بھی سٹرونگ ہوگی کیونکہ یہاں کے لوگ یہاں سے کلے سے سیر کر کے پھر وہ میرپور سٹی میں جائیں گے اور اس طرح ہماری ایکانومی بھی سٹرونگ ہوگی تو ایسے تاریخی کلے کھولنے چاہیے میرپور کے لوگوں کے لئے کیونکہ یہ میں قریب پڑتے ہیں اس سے ہماری بندہ ایک آئے جب تفریحی مقامات پہ ہے تو وہ اس کا ذہن فریش ہوتا ہے اور آگے بیچے ہمیں تاریخی اپنا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ نظر آتا ہے میں نے بھی یہاں کے بہت زیادہ انجوئے کیا ہے اور سب سے جو مین بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں رہ کے بھی ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا اب ایسی جگہ کھلیں گی تو ہمیں ہسٹری کا پتا چلے گا کہ بیسیکلی ہماری ہسٹری ہے کیا اور یہ مقامات ہمارے لئے کیا وہ اہمیت رکھتے ہیں جی بالکل ناظرین آج ہم نے منگلہ کلہ کا وزڈ کیا عدالت نیوز کی پوری ٹیم آج منگلہ کلے پر موجود ہیں موجود ہیں اور سید حسنین سو بانی صاحب وہ میں جائن کریں گے فیصل بھائی آج کیا کہتے ہیں آج آپ نے بھی وزڈ کیا منگلہ کلے کا لوگوں سے بھی ہم نے بات کی تو کیا کہیں گے آج آپ کو بھی کیسا لگا اس سوالے سے سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ مجودہ حکومت کو جاتا ہے وزیر سیاحت کو جاتا ہے کہ جس طرح سیاحت کے فروغ کے لیے آزاد کشمین میں ٹورزم سال دوزار انیس کو ٹورزم کا سال قرار دیا گیا ہے شہری کی پہنچ سے وہ دور ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے مدنظر رکھتے ہوئے جو پوائنٹ سے سیاحتی مقامات ہیں ان کو بند کیا گیا ہے ہمارا تاریخی مقام منگلہ کلہ جس کو نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ بلکہ پنجاب پاکستان بر سے اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ کی بڑی تداد جو اس کلے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتی ہے لیکن ایک عرصہ سے اس منگلہ کلہ کو بند کیا گیا تھا کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کو نظر رکھتے ہوئے منگلہ کلے کو بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر قیمتی ایشیاں ہیں جو اثار قدیمہ ہیں اس کو محفوظ کیا جائے وزیر سیات جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ لائک تحسین ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹیف لیا اور یہ میں یہاں پر تقریباً دس بارہ سال پہلے آیا تھا تو یہاں پر وہ چیل پہل دیکھی تھی آج دس بارہ سال بعد میں یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے میرپر کے جو مقامی لوگ ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں جو کہیں دور نہیں جا سکتے وہ یہاں پر آ کے انجوئے کر رہے ہیں منگلہ جیل کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا جو منگلہ کلہ ایک تاریخی امیت رکھتا ہے جی بلکل ہمیں جوائن کیا تھا فیصل گلزار اور سید اسنہ سبانی نے ہم کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو سال دوزار انیس کو سیاحت کا سال قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ حکومت اگر اسی طرح کی اقدامات کرتی رہے جو سیاحتی مقامات ہیں جو بند پڑے ہیں کافی عرصے سے ان کو اگر کھول دیا جائے تو اگر ساتھ میں یہاں ملازمین تائنات کر دیا جائیں تو یقیناً اس سے بہت زیادہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نہیں اربور پہ اکمائے جا سکتے ہیں سیاحتی مقامات سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کلے کو مکمل طور پر کھول دیا جائے تو انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے تھے لوگ اب کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ راجہ شفاقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر